موسیقی گاؤں کنیکشن کے منچ پر یتیند کی ڈائری میں آج ایک کہانی اپنی پریوارک پرمپرا سے سنا رہا ہوں یہ کہانی اکتری بائی فیضابادی کی ہے اکتری بائی فیضابادی جو بیگم اکتر کے نام سے ایک مشہور گزل اور ٹھومری کی گائی کا بنی ان کی کتھا ہے ہوا یہ تھا کہ ایودھیا کے راج دربار میں جب تتکالین راج دربار ہوتے تھے سن 1947 کے پہلے تو انیس سو سینتیس سے لے کے انیس سو تیتالیس تک وہ دربار میں گائی کی کے لیے آتی رہی اس دوران تتکالین نریش راجہ جگدنبی کا پرطاب نرائن سنگ جی نے ان کے فن پر مرید ہو کے ہوئے اور تمام سارے کارکرموں کو دیکھتے ہوئے انہیں پچاس ایکڑ کا ایک بھو بھاگ جو ہمارا بھاگ ہوتا تھا انہیں بھیج میں نے دیا تھا بیگم صاحبہ نے اسے بہت سممان کے ساتھ سویکار کیا اسے اپنے پاس رکھا اور اس پہ باغات لگائے لیکن جب وہ سن سیتالیس میں جانے لگی فیضاباد چھوڑا انہوں نے تو وہ راجہ صاحب کو وہ جمین واپس کرنے آئیں جب جمین واپس کرنے آئیں تو راجہ صاحب چوکر اور انہیں کہا کہ آپ کو ہم دے چکے ہیں اکتری بھائی اور اسے آپ بیچ لیں یا اسے اپنے کسی پریوار کے کسی وقتی کے نام کر دیں انہوں نے کہا راجہ صاحب ایسا ہو نہیں سکتا ہے ایسا میں اگر کروں گی تو یہ پھر خراب بات ہوگی راجہ صاحب بلکل اس بات کے لئے جد پڑھا رہے تھے کہ میرا دیا ہوا سوگات کیسے بیگم لکڑا سکتی ہیں اکتری بھائی نے ان کو اس بات سے اس ترک سے منا لیا انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب جب فیضاباد کا جکر ہوگا جب یہاں کا اتحاس لکھا جائے گا یودھی اور فیضاباد کا تو یہ بات جرور آئے گی کہ ایک اکتری بھائی فیضابادی تھی اور ایک راجہ صاحب تھے راجہ صاحب نے تو اپنی وضع داری دکھائی لیکن ایک بھائی نے اپنی جہاد دکھا دی اس نے چھوٹا پن کر دیا اور اس وجہ سے انہوں نے وہ بھو بھاگ واپس لوٹ آیا میرے گرینڈ فادر کے نام لکھا جو میری دادی کے پتی دیو تھے جن کا نام تھا رمیندر مہنمشر وہ جو کاغذ ہے اس بھاگ کا وہ آج بھی اکتری بھائی فیضابادی بنام ڈاکٹر رمیندر مہنمشر کر کے ہمارے پریوار میں واپس آیا یہ کہانی ایک پروپرٹی کے واپس آنے کی نہیں ہے یہ کہانی ایک کلاکار کے کردار کی کہانی بیعا کرتی ہے ان کا بڑا وقت تو دکھاتی ہے کہ کیسے اس دور میں ایسے ایسے لوگ رہے جنہیں آگے کا سو برس دو سو برس آگے کا سمیں بھاپا ہوا تھا اور جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو آج میں ایسی ہوں میرا جو وقت تو ہے وہ سماج میں بھی جانا چاہیے اتحاس میں صرف یہ بات نہیں جانا چاہیے کہ میں ایک گائیکہ تھی میں کیسی ایک ادار منع رکھتے تھے تھی ایک ادار منع کردار تھی یہ اس بات بھی سامنے آئے آج اس بات کو بیٹے سکتہ رسی برس ہو چکے ہیں لیکن بیگم اکتر صاحبہ کی دی ہوئی لوٹائی ہوئی وہ بیٹ ہماری پریوار پرمپرہ میں سرکھی تھے یہ کہانی جو میں نے ایتندر کی ڈائیدی میں آپ کو سنائی اس بات کی نمائندگی کے لیے کہ ایک سمیں ایسا تھا جب سنگیت موسیقی کے تمام بڑے فنکار بڑے کردار لے کر کے موجود رہتے تھے اور یہ سچ بات ہے کہ اوہد، حیود، دھیا اور فیض آباد کا لکھنو کا جب بھی اتحاس لکھا جائے گا تو بیگم اکتر کی ادار تاکہ تمام سارے قصے ہوا میں ٹیر رہے ہوں گے ہم سب خوش نصیب ہیں خاص کر کے میں اپنے کو بہت بھاگش آلی پاتا ہوں کہ میری پوروج پرمپرہ میں میرے پریوار میں کبھی بیگم صاحبہ کا آنا ہوتا رہا اور اس باگ میں جا کر اس بات کی خوشی ملتی ہے کہ یہ کبھی بیگم اکتر یا اکتری بھائی فیض آبادی کے نام موجود تھا آج یتینز کی ڈائری میں گاؤں کنیکشن کے منچ پر میں نے آپ کو یہ سندر سا سرسمن سنایا یہ آپ کو جرور اچھا لگا ہوگا اور ہمیں بتائیے گا اگلے ہفتے ہم تیسے دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ سے پھر روبرو ہوں گے تب تک کے لیے دھنیا وقت تب تک کے لیے دھنیا